یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسولاتو السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اسولاتو السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مادلی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مادلی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداءا رجب المرجب کی دعا پڑھ لیتے ہیں کہ یہ سنت مبارکہ ہے اسولاتو السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اللہم بارک لنا فی رجبین و شعبانا وبلغنا رمضان اسولاتو السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اور اب بڑھتے ہیں چند منتخط جہلکیوں کی جانب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ہم العالیہ کا سوری پیغام عظی مشان تاجر اجتیما نگران شورہ کا سنت و بھرا بیان و ملاقات چیئرمین آباد و دیگر تاجران و اہم شخصیات کے مدنی چینل کو تاثرات مام جعفر صادق مراز اہل یقین مبلغ داوت اسلامی ابو بنتین حاجی حافظ حسان رضا تاریہ المادنی کا سنت و بھرا بیان مام جعفر صادق مراز اہل یقین اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کا سوری پیغام جس میں آپ نے فرمائی غم فاری اس پر اسلامی بھائیوں نے کیا اظہار تشکر ملاحظہ کی دئیے سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضا ویہ وفیانوں کے جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے لیاقد علی عطاری صلی اللہ علباری اور تمام بھائی و گھر والوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے مدنی چینل پر یہ افسوس نا خبر دیکھی کہ دکان کی تصویریں بھی دیکھی اس میں کہ ریڈی میٹ کی آپ کی دکان میں آگ لگ دے اور گویا راک کا ڈھیر ہو گیا یا اللہ پیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ لیاقد علی عطاری کے گھرانے پر رحمت نازل فرما یا اللہ ان کا جو بھی نقصان ہوا یا اللہ اس کا نعمل بدل عطا فرما ان بیچاروں کو صبر عطا فرما عجل عطا فرما رحم و کرم فرما رحمت کی نظر فرما ان کے گھرانے پر خصوصی فضل و کرم کی بارشیں فرما دونوں جہانوں کی بلائیاں ان کا مقدر فرما آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کسی مسلمان کو کوئی کاٹا چوبے یا اس سے بڑی کسی مصیبت کا شکار ہو تو اس کے لئے ایک درہ جل لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صبر کیجئے حمد رکھئے بسے لیاقت علی بھائی آپ کے تأثیرات میں نے سنے جو آپ نے مجھ سے جو کچھ حکم فرمایا ہے دعاوں کے لئے بڑا خوش ہوا میں کہ یہ دکان کا معاملہ جو بھی ہو یہ ہم کل انشاءاللہ پھر کھما لیں گے باز اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھیں ہم سب گھر والوں کا یعنی آخرت کے تعلق سے آپ نے جو بات کی نا یہ واقعی آپ کا حصہ ہے اور میں تو یہ کہوں گا الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکت ہے کہ دعوت اسلامی نے ہم کو مدنی سوچ دی یہ انداز بزرگوں کا ملتا ہے کہ وہ تو دنیا کی آگ دیکھ کر رو پڑنا ثابت ہے اللہ بے ہوش تک ہو جانا ثابت ہے تو اس لئے وہ اس سے واقعی عبرت ہی حاصل کرنی چاہیے کہ جو بھی نقصان ہوتا ہے یہ بظاہر تو نقصان تو ہے لیکن آخرت کا اس میں عجر ہے اور صبر کرے تو مدینہ مدینہ بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اللہ اس کو دنیا کا کیا مطبط دکھ ہو سکتا ہے آخرت کی کیا آفت پہنچ سکتی ہے سمجھیں تو اللہ نصیب کرے ماشاءاللہ مرحبہ آپ نے بہت پیاری پیاری مطلب میں دیکھے وہ دعاوں کے ترقیبیں کی اس میں تاثرات میں اپنے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے تو اب یہ کہ یہ بھی مغرح مقاہ میں شکر ہے کہ وہ مال جل گیا جان جل جاتی تو زخمی ہو جاتے ہیں یا کوئی جل کر دنیا سے ہی چلا جاتا اس میں اپنے گھر کا فرد تو اس کا صدمہ کیسا ہوتا ہے خیر جان بچی تو لاکھوں پائے بولتے ہیں نا لاکھوں پائے کروڑوں پائے پھر مدنی سوچ ملی مرحبہ سب کچھ پایا تو سہے نصیب کہ شکرہ نعمے کے جان بچ گئے کوئی ایک ماہ کا مدنی قافلہ تیار کریں آپ خود تیار کریں مجھے تو آپ کے حلیے وغیرہ سے لگا کہ آپ تو کوئی مزمدار ہوں گے ماشاءاللہ سوچ بھی اچھی ہے مبلغ ہوں گے ماشاءاللہ مرحبہ کوئی مدنی قافلہ تیار کر کے مجھے اس کی خوشخبری بھیجیں کہ کب ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں خود تیار کر کے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ میں انتظار کروں گا آپ کی خوشخبری کا سب گھر والوں کو میرا سلام کہیے سب کو صبر کی تلقین کیجئے ہمت ہمت مردات مدد خدا مدینہ ادنہ جائے سوڑہ میرے دکھو جائے جائے سوڑہ میرے دکھو جائے جائے مدینہ جائے باپ کم صلو طرح لگم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت زبدت سنت و بھرا تاجر اجتماں جو دنیا کے مختلف ممالک اور کئی شہروں میں بدریہ مادنی چینل دیکھا گیا عالمی مادنی مرکز فیضان مدینہ بابل مدینہ کراچی پاکستان میں منعقدہ اس اجتماں نگران شورا نے تاجر اور دیگر شخصیات کو مادنی فول دیئے ملاقات فرمائی دعوت اسلامی نے تاجر برادری جو ہے ہماری بزنس کمیونٹی کاروبار کرنے والے جو حضرات ہیں ان کو ملک اور بیرون ملک میں جمع کرنے کا اعتمام کیا ہے ہمارا قرآن حدیثوں کا مجموعہ یہ اتنے اہم ترین موضوع پر ہماری کوئی رہنمائی نہ کرتا ہو یہ ممکن نہیں ہے قیامت کے روز سچے تاجر کا حشر صدیقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا ہر کوئی رسک میں مزگول ہے جو روزگار پر نہیں ہے وہ بیچارہ پریشان ہے انڈسٹریل ہونا بہت بڑا ٹریڈر ہونا بہت بڑا آل سیلر ہونا یہ سب اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر میں کہوں کہ بن کباب کی ریڑی لگا کر بن کباب بیچنے والا بھی تاجر تو ہے نا روزی کمانے والا غور کرے یہ مجھے کہا جا رہا ہے ہم مسلمان ہیں اور اس معاملے میں چھوٹے بڑے کی تمیزنی ہونی چاہیے ایک شیر بڑا بچپن سے ہی سنتے چلے آرہے ہیں ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود ریاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ہماری معیشت کی جو کمزوری ہے اس کا قرآن و حدیث میں کیا بیان ہے اب چونکہ ہم اس طرح کے ماحول میں نہیں رہتے ہماری مطلب کانفرنسز کچھ الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں ہماری بزنس ڈسکشنز کچھ الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں ہمارا پوائنٹ آف ڈیو کچھ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کاروبار کام کاج بیچنے والے کو کیسا ہونا چاہیے خریدنے والے کو کیسا ہونا چاہیے اس معاملے میں ہماری رینو بھائی فرمائی ہے سچ بول کر مال بیچنے کا رجحان اتنا کم اتنا کم اتنا کم ہے اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب دھوکے کی بات ہوگی تو جھوٹ کہاں گیا پھر آپ کی مارکنٹ کی تنمولوجی ہے یا پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے مدینہ اس کا ظاہر اچھا ہونا چاہیے باطن میں بھلے بدبو آتی رہے ایک اچھی کمپنی برانڈڈ کمپنی جو مارکنٹ میں چلتی ہے اس کا جھوٹا لیبر لگا کر آپ اپنی پروڈیکٹ بیچ رہے ہیں اب یہ بھی دھوکا جھوٹ نہیں تو کیا دھوکے بعد کے سنگھ تھوڑی نکالاتے ہیں کہ آپ نے دیکھا لگے گا یہ دھوکے بعد اس کے سنگھ نکلے ہوئے ہیں آپ کا بیزنس کم ہو رہا ہے یہ اعتماد اٹھ رہا ہے میٹے اسلامی بھائیو آئیے 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 آہ آہ ایسی زبردست کار کھڑی ہے آہ بلکل اوریڈنل پینٹ اوریڈنل پینٹ چار دفعہ پینٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر اوریڈنل پینٹ اب میرے باپ نے کوئی پینٹ کا کام نہیں کیا مجھے کیا پتا کہ کار کا اوریڈنل پینٹ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر جیسا عظیم پیشہ اس نے فروڈ آ گیا آپ نے ایمرجنسی وارڈ کو مارکٹنگ دیپارٹمنٹ بنا لیا ہماری تجارہ ترقی کرے گی جب ہم دھوکہ نہیں دیں گے ایک تیکی کے مطابق باب المدینہ کراچی میں منڈرل وارٹر ففٹی ٹو پرسن ملاور شدہ ہے مال بنایا کہیں اور پیکنگ کرائے کہیں اور پورڈیکشن آئے کہیں اور اسیمبل ہوئی کہیں اور میڈن لگا دیا کہیں اور کا ایسا دھوکہ دیتے ہیں ایسا دھوکہ دیتے ہیں خالی مالت بیچنا ہے مارکٹنگ میں کاروبار کریں ایمانداریوں سچائی کے ساتھ کریں رشوت کھوڑوں نے تو ہمارے معاشرے کا بیرا گھر کیا ہوا ہے رشوتیں لے کر تو ملڈنگ کے نقشے پاس ہو جاتے ہیں ذہن بنا لیجئے میں نے دھوکہ نہیں دینا سنت کی بہارائی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں لمحات مسیرت ہے دیوان بڑے خوش ہے لمحات مسیرت ہے دیوان بڑے خوش ہے کیوں جھوم نہر بھائی فیضان مدینہ میں چیئرمن آباد اور دیگر اہم شخصیات کے تاثرات بعد تعدیر استعمال آپ کو دکھاتے ہیں آج کے اس پرگرام میں حجی عبدالحبیب اتاری صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے اور نگرانی شنہ کا بیان سنا جس میں تجارت میں ترقی کا راست کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے مدینی پھول دیئے کافی کچھ سکھنے کو ملا اور دعوت اسلامی کے محول دیکھ کر بہت اچھا لگا اس طرح کے پرگرامات ہماری تاجر برادری کے لیے بہت اچھے مفید ہوتے ہیں اور لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یوں تو مدینی چینل کے ذریعے بہت کچھ دیکھتے رہتے ہیں لیکن یہاں آ کر اصل دعوت اسلامی کا پتہ بھی چلتا ہے کہ کیا کام ہو رہا ہے ہم آج یہاں پہ آئے ہم نے یہاں سنا دیکھا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے مسلمانوں کے اندر دین کی پروپر دین کی ضرورت بھی ہے کیونکہ ہمیں آویرنیس نہیں ہے ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن دین کی آویرنیس نہیں ہے تو آویرنیس کے لیے ایسے اداروں میں بالکل آنا چاہیے آویرنیس لینی چاہیے اور یہاں ہم نے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شریعہ کاروبار کے اندر شریعہ حوالے سے بھی اصلاحات کی بہت ضرورت ہے جو ہم نے یہاں سنا اور دیکھا بھی ہے اور اس کو لوگوں کو آنا بھی چاہیے اور اس کو اس طرح سے دین کو لیتے ہوئے اپنے کاروبار اپنی زندگی کیونکہ ہماری جو منزل ہے وہ آخرت ہے اور اس منزل کے لیے سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے دین کا حاصل کرنا تو میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے اور یہ جو ادارہ ہے یہ بالکل پورے پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر کام بھی کر رہا ہے اور بہت فلائی کاموں میں انوالو ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کے تمام دینی ادارے اگر اس ملک کے اندر اور دنیا کے اندر کام کریں گے تو مسلمانوں کے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ کمی پوری ہوگی اور مسلمان اس دنیا پہ پروپر اسلامی طریقے سے راج کرے گا آج ہم دعوت اسلامی کی دعوت پہ اس بیان میں حاضر ہوئے اور ہمیں یہاں آنے کے بعد بہت لطف بھی آیا اور ہماری نالج میں اضافہ ہوا جیسا کہ ہمارے چیمن نے کہا کہ دین ایک وہ عمل ہے کریڈل سے لے کے گریو یعنی بچپن سے لے کے کبر تک انسان سیکھتا رہتا ہے ہماری ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں اس قسم کے مجالس میں جائیں اور زیادہ سے زیادہ دین کی دین کی معلومات حاصل کریں میں یہاں مدنی چینل والوں سے ہی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح انہوں نے تاجر برادری کو اپنے ساتھ لائزون میں لیا ہے بیوراکریسی یعنی گورنمنٹ کی افسران اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پاکستان کے لوگوں کو بھی اس کی ترگیب نے کہ اس قسم کے قانون بنائیں کہ جو تاجر کم از کم وہ تاجر جو دینی معاملات کرنا چاہتے ہیں ان کو تو پروگریس کریں ان کی ہلپ کریں ان کی رہنمائی کریں انشاءاللہ ہم انڈویجلی بھی اور ہمارے ممبر بھی آئین بھی جو ان سے ہو سکا اس طور پر ان سے تعاون کرتے رہے گا تعاوت اسلامی کا بہت شکر گزار ہوں جس نے یہ اجتماع رکھا ہے الیکٹرونک مارکٹ سے میں آج کے اجتماع میں آذر ہوا تھا تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے آج جو اجتماع ہم نے اٹین کیا اس سے یہ احساس ہوا کہ مال کمانا ہی صرف پیدا ہونے کا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ مقصد ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نظری بچے بچائے اور ہمیں اس تقامت دے یہ موضوع جو تھا کہ تجارت میں ترقی قرار ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا نگرانے شرعہ نے آج اجتماع میں شرکت کرنے سے کافی ایسی چیزیں تھی جو ہمیں معلوم نہیں تھی اجتماع میں آنے کے بعد ہمیں بہت کچھ معلومت ملی دراصل ہم سبھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ کاروبار اچھا جو ہے بزنس جو ہے وہ کاروبار چلتا ہی بندے کا طب ہے جب وہ اس کی نیت اچھی ہوتی ہے اور یہاں آکر یہ بھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ جو بارہ گھنٹے کی نصیشت ہوگی انشاءاللہ اس میں میں اپنا نام ضرورت اخل کروں گا فیڈریشن کا محسینئر وائس پریسر انہوں نے میری پوری ٹیم بات ساتھ تھی یہاں پہ اور الحمدللہ ہم نے کافی سیکھا اور جو انہوں نے اعلان کیا وہاں ہے بارہ گھنٹے کا سیشن فرائیڈے سیٹریڈے سنڈے اور پھر نیکس ویگ بھی اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے میں تو چاہتا ہوں اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی اصلاح بھی کریں اور جو کتا ہے کمی اس کو دور کریں اور اللہ کے حکموں اور نبی پاکی سنتوں کے مطابق اپنا کاروبار بھی کریں اور اپنی زندگی کو بھی اس کے مطابق چلائیں جیسا کہ حاجی عمران صاحب نے بتایا مس ڈیکلیریشن کا انڈر انڈوائزنگ کا تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کنٹرول کرنا تو یہ چھوٹی سی چیز کو ہم لے کے آگے چلیں گے اور انشاءاللہ ہمارے کاروبار میں جامعات المدینہ کی اسلامی بھائیوں کو اپنے مادنی پھولوں سے مادنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد منجاب پاکستان میں نوازا جامعات المدینہ دعوت اسلامی کے اہم ترین شعبہ جات میں ہے 183 جامعات المدینہ للبنین الحمدللہ عز و جل قائم ہو چکے ہیں اور اسلامی بہنوں کے جامعات بھی دوسروں کے لگ بھک تو ہوں گے اندازہ ہے اور ان جامعات کو ہم نے مزید بڑھانا ہے ہر 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 ڈویجن میں ہم نے ایک ایک جامعہ للبنین اور ایک للبنات قائم کرنا ہے اس کے لئے ظاہرے کے مدنی اتیات کی حاجت ہے اور اعلیٰ حضرت ہمیں بتا چکے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا خلاصہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین کا کام درہم و دینار کے بغیر نہیں چلے گا اب ظاہرے کے جامعہ بنانا ہے یا چلانا ہے طلبہ کو کھلانا ہے سلانا ہے سب کی پیچھے اتیات ہیں اب گرمی آگئی تو پنکھیں چلتے رہیں گے لائٹ خوب استعمال ہوگی لاکھوں لاکھ کے بل آتے ہیں سردی کے اندر گیس کے بل لاکھوں لاکھ آتے ہیں جو ذارے ہیٹر وغیرہ بھی استعمال ہوتے ہیں تو چندے کے بارے میں سوال جواب یہ ذمہ داران کو آپ کو بھی یہ کتاب پڑھنی چاہیے مختصر اور جامعہ ہے اپنے موضوع کے مطابق اور مدنی اتیات کے لیے مصروف ہو جانا چاہیے تو مالیات والوں سے ترقیب بنا کر آپ وہ رسید وکس وغیرہ لے لیں اور خود جامعہ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں ایسے طلبہ ہیں سارے کے سارے تو ایسے نہیں کہ غریب ہوں کوئی دس پندرہ فیصد تو ہوں گے کہ جو ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے ان سے بھی اگر ہم ترقیب کریں تو ہمارے بہت سے اخراجات پوری ہو سکتے ہیں پھر مقصوص مددات میں بھی ہم ترقیب کریں تو ہمارے کام چل سکتے ہیں اللہ توفیق عطا فرمائے مبلغ داوت اسلامی ابو بن تین حافظ حاجی حسان رزار تاریل مدنی نے لانڈھی باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس ازدیاد حب کی تحت سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرمائی مدنی پھول دیئے ایسال سواب کا مطلب ہوتا ہے اپنے مرگون کو سواب ایسال کرنا اور سواب کی انہیں حاجت رہتی ہے کیونکہ جس کی سانسوں کی مالہ ٹوک جاتی ہے جس کا سانس منکلہ ہو جاتا ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے جس کا انتقال ہو جاتا ہے اب وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا البتہ اگر اس نے زندگی میں ایسے آمال کیے تھے کہ جن کا سواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے مثلا نیک اولاد چھوڑی تھی اب وہ نیکیاں کرتی رہے گی اس کے والد کو اس کا سواب ملتا رہے اسی طرح کوئی مسجد بنانی تو جب تک مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے مرہوم تو اس کا سواب ملتا رہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد برماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعَا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعِلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور اللہ تعالی کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ کامیابی حاصل ہو جائے تمہیں تو اے میرے میکے مٹے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی کا کرم بہت وسیح ہے بہت وسیح ہے کہ گناہگار کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کا کرم اپنے کرم کے سائے میں لینے کے لیے تیار ہی رہتا ہے بندہ چاہے کتنا ہی گناہگار ہو اسے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور ہرگز ہرگز اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے خدا بزرگ و برطر کے رحم و کرم کی کوئی امتحا نہیں وہ اپنے بندوں کے زمین و آسمان کے برابر گناہ بھی اپنی رحمت سے معاق فرما دیتا ہے بس توبہ کر لینی چاہیے اور سچی توبہ کر لینی چاہیے میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ قربانی یا رسول اللہ قربانی یا رسول اللہ قربانی یا رسول اللہ رکھنے شورا حاجی عبدالحبیب اتارین حفاظی عمور کے اسلامی محیوں کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اپنے مدنی پھول عنایت فرمائے میرے میچے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ دعوت اسلامی کبو بیش 97 97 شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اور انہی میں سے ایک شعبہ حفاظتی عمور کا شعبہ ہے الحمدللہ ہمارے ہر ہی شعبے میں تربیت کا احتمام ہوتا ہے اور آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حفاظتی عمور کے فرائز انجام دینے والے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ جاری ہے اور الحمدللہ ان کی بھی تربیت کا احتمام ہوتا ہے آج ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے کہ مزید بہتر انداز میں مزید خوش اخلاقی کے ساتھ مرحبہ اور خوش آمدیت کے ناروں کے ساتھ آنے والوں کا استقبال کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور اپنی نمازوں کی بھرپور پابندی کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی ہے کہ ہر شعبے کے اندر گناہوں سے بچا کر انہیں نیکیوں کی طرف گامزن کیا جائے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش ہے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں ہمارے ستانوے شعبہ جات میں کوئی بھی شعبہ ہو چاہے وہ ٹیکنیکل ہو چاہے وہ پیشاورانہ صلاحیتوں کا ہو چاہے وہ افاظتی امور کا ہو چاہے وہ مبلغین ہو وقتن فوقتن ان کی تربیت کا احتمام ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے میراج اور بارشی ہند میں ہونے والے تربیتی اجتماد کی جانب ڈالتے ہیں ایک میٹھی نظر موسیقا 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 باب الاسلام سین پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرباد مادنی مرکز فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں رکن شورا فاروق جیلانی اعتاری نے تربیتی اجتما میں سنت و بھرا بیان کیا آپ نے ماہ رمضان شریف کے ایک ماہ کے اعتقاف اور مادنی عطیات کے حوالے سے اہداف دیئے یا رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طائبہ کی سے یا رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ ہر گھڑی گھجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار کاش چینائے نہ مجھ کو یاد طائبہ کے بغیر یا رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ گمبد خزرہ کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا گمبد خزرہ کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا کب کھلے گی میری قسمت اب لگے گی کتنی دیر یا رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر مدینی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدینی خبریں ملحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدینی چینل دیکھتے رہیے غیبت کی خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل جھوت کی خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب